مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں ماں کا مقام و مرتبہ کیا اونچا ہے ماں کا مقام و مرتبہ اببہ کبھی مقام اونچا ہے اببہ جنت کے دروازہ ہیں ایک باپ دیکھ لیئے کس طریقے سے دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پر جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے ماں کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے کیا بتاؤں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے سنانہ سعی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3104 معاویہ بن جاہمہ کہتے کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حلکا من امن کیا تمہاری ماں زندہ ہے تو کہاں ہاں فَلَزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَرِجْ لَيْهَا جا ماں کے خدمت کر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا آج کل دیکھ لیجے بوڑھی ماں کو لوگ اے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گھسید گھسید کے باہر پھیک رہے ہیں ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے بوڑھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں گلتے ہیں ہمارے بال بچوں کا خود نہیں ہوتا جیسے کوئی تیسا اگر ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہے گی ماں نے تکلیب اٹھائی ہے پیٹ میں نو مہینے تک رکھا ہے اس لئے یاد رکھئے گا ماں کا مقام و مرتبہ تین گناہ زیادہ ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے رب برحم ہو ماں کما رب بیانی صغیرہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما یعنی ماں باپ پر جیسا بچپن میں ہماری تربیت کی آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ